جو ہی کوئی کرائم کمیٹ ہوتا ہے قانونی طور پہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے لیکن ایف آئی آر کے درج نہ ہونا اس میں ڈلے ہونا چار دن ابھی تک ہو گئے ہیں یہ ایک بہت افسوس ناک اور یہ ہمارے پورے اس نظام کے اوپر ایک سوالیاں نشانہ آجاتا ہے اچھا یہ ڈلے ہونے سے ہوتا کیا ہے کریمینل کیسز میں ایک ایک جو منٹ ہے اس کے مطابق جوانا وہ پروسیڈنگ کیس کی پروسیڈنگ فیکٹ ہوتی ہے تو چار دن سے ڈلے ہو رہا ہے جتنا زیادہ ڈلے ہوگا اتنا ہی کیس کمزور سے کمزور در ہوتا جائے گا پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل سکے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا بھی اسبان زید شیان البانی آپ کی شدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ ناظرین لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا کچھ روز پہلے شاہ نواز چوکے معروف ٹک ٹاکر اور اس کے ساتھ ساتھ ون ویلر بھی تھا اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا جبکہ اس کے قاتل کون ہیں اس کا بھی بدا چل چکے شاہ پر نامی ایک گینگ ہے جو کہ کافی متحرک ہے اور جنہوں نے بے دردی کے ساتھ ایک نوجوان کو قتل کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک پولیس جو اس حوالے سے متحرک نہیں ہوا مرسط موجود ہے محمد مدسر چوہتی ایڈوکیٹ جو کہ سابق کواڈیٹر ہے پاکستان پار کونسل کے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے کتنے متحرک ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر آپ کے بہت شکریہ آپ نے مختی ہے یہ بتائی گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اخصوص نبا کے پیش آیا نوجوان اور جس کا قتل ہوا ہے شاہ نباز کا ٹک ٹاکر بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبر بھی تھا اور ون ویلنگ بھی کرتا تھا اختلاف ہونا الگ بات ہے لیکن بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا یہ آپ کس نظر دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ قطنظر اس چیز کے کہ کوئی بندہ ٹک ٹاکر ہے ون ویلڈ ہے وہ فیمس ہیں وہ فیمس نہیں ہے یہ قطنظر اس چیز کے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں فرما دیا کہ جس نے کسی ایک انسان کی ناجائز یہ کسی انسان کی جان لی گویا ہوکہ نے پوری انسانیت کا قتل کیا جس نے کسی ایک انسان کو ناجائز یا نہق قتل کیا تو نے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا جیسے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی دیفنیٹلی اس کو ادر سینس میں دے لیں تو یہ وہی چیز بنتی ہے اگر قتل کیا ایک انسان کو نجازناک قتل کیا پوری انسانیت کا قتل کیا قتل نظر اس چیز کے کہ وہ ٹک ٹوکر ہے وہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو ایک انسان کا قتل دیفنیٹلی یہ بہت افسوسناک کوئی بھی قتل ہے وہ بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نرز ہوتی ہے اور قانون بھی حرکت میں آتا ہے سر جی بتائے گا کہ اس وقت تک کہا جا رہا ہے کہ پولیس کوئی ورک نہیں کر رہی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو ہی کوئی کرائم کمیٹ ہوتا ہے قانونی طور پر ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ فوری طور پر اس کی ایف ای آر درج ہونی چاہیے لیکن ایف ای آر کے درج نہ ہونا اس میں ڈلے ہونا چار دن ابھی تک ہو گئے ہیں یہ ایک بہت افسوس ناک اور یہ ہمارے پورے اس نظام کے اوپر ایک سوالیاں نشان آجاتا ہے اچھا یہ ڈلے ہونے سے ہوتا کیا ہے کریمینل کیسز میں ایک ایک جو منٹ ہے اس کے مطابق جوانا وہ پروسیڈنگ کیس کی پروسیڈنگ فیکٹ ہوتی ہے تو چار دن سے ڈلے ہو رہا ہے جتنا زیادہ ڈلے ہوگا اتنا ہی کیس کمزور سے کمزوردر ہوتا جائے گا اور یہ بہت برا سوالیاں نشان ہیں ہمارے سے نظام کے اوپر بلکہ ان کے وارثان کے اوپر تھوڑی سی بھی سرپرائزنگ ہے کہ وہ اگر ایکٹیو ہیں تو اف ایر ابھی تک درج ہو جانی چاہیے تھی ورنہ سب کے پاس یہ لائن نمبر ہوتا ہے وان فائیو کال کرے انہیں بتائیں سر اپنا ایشو بتائیں اف ایر تو فوری تور پر درج ہو جانی چاہیے تھی سر آپ اس حوالے سے فیملی کی کتنی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ فیملی کی بات نہیں کرتا ہمارا ہم اپنے جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان افتاروں میں چودری صاحب ان کے زیرے سایا ہومین رائٹ سیل چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں پنجاب کا پریزیڈنٹ مجھے بنایا گیا ہے چود صاحب کی میربانی ہے ہر وہ ڈیزرونگ فیملی جو اپنا وہ فورڈ نہیں کر سکتی فورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے جو انا ہم ان کی فری لیگل ایڈ کی ایک جو ہے نا وہ ہم ان کو دیتے ہیں تو اس فیملی کی یہ فیملی ڈیفینیٹلی ڈزرونگ ہوگی کونٹیکٹ کرنے گی تو ہماری پوری لیگل ٹیم ان کے لیے حاضر ہوگی صاحب کیا دیکھتی ہیں کہ اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں لاہور میں کہ نوجوان کو بیتردی کے ساتھ اور دن دھیارے قتل کر دینا اور کہا جا رہا ہے کہ صلاح کے حوالے سے بلائے گا ان کے پہلے بھی کچھ اقتلاف تھے اقتلاف ہونا لکھ بات ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا تو کسی بھی صورت میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ درست ہے یہ واقعہ صرف لاہور میں نہیں ہو رہے ہیں یہ پڑے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ واقعہ ہمارے باہر کی کنٹریز میں بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پر شاہر لائن فورس کی گریپ تھوڑی زیادہ ہے یہاں پہ ہمیں لائن فورس کی گریپ کو بہت سٹرونگلی کرنا پڑے گا یہ ہمارے جو کامے بالے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا بہت سختی کرنی پڑے گی تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو کٹیل کیا جا سکتا ہے سر اس طرح کے جو واقعات اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں جب دپارٹمنٹ کوئی بھی دپارٹمنٹ جو ہے یہ خاص طور پر اس دپارٹمنٹ کو ڈیریکٹ کانٹیکٹ کرتی ہے پولیس اگر وہ ایکٹیو ہو جائے آپ خود دیکھ لیں کہ چار دن سے ہفیار درج نہیں ہوئی ہے تو اگر فوری طور پر یہ ایفیکٹ چار دن سے ہفیار درج نہیں ہونا کی وجہ سے کیس کمزور ہو جائے گا کل کو کیس چلے گا بھی تو کوٹ سے جو اکیوز ہیں وہ کیٹل ہو جائیں گے اس میں ڈینٹ بہت زیادہ آ جائے گا لیکن اگر یہ بعد میں الزام سر عدالتوں کے اوپر آ جائے گا ایسی بات نہیں ہے عدالتیں بہت اچھی سے کام کر رہی ہیں لیکن ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں فیملی کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں تو اس طرح کے کسی بھی جرم کو روکنا کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے ہمارے حکومتے وقت کو اپنے پاہیر کے کاموں کے علاوہ اپنے ملک کے اوپر بھی توجہ دینی پڑے گی پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے جب ہم ان کے پاس گئے ان کی فیملی کا انٹرویو کیا ان کی بادہ کا انٹرویو کیا اور اس کی بہن اور اس کے بھائی کا یقین انہیں بہت ہی غریب فیملی ہے اور ڈیزرون فیملی ہے ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک پولیس ہمارے پاس یہ نہیں آئی کہ کم از کم ہم ان کا حال چال تو لیں کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوئے آپ اس کو کس نظر دیکھتی ہیں دیکھیں میں نے تو پہلے کہا ہے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ہر ایک کے لیے حاضر ہے کونٹیکٹ کریں گے ان کو ایک اچھے سے جو بھی ان کی ہیلپ ہو سکے گی جو ہمارے استاد مہترم نے ہماری ڈیوٹی لگا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں ادرویس بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وان فائی پہ کال کریں پولیس کی ہیلپ ہے نمبر ہے وان ٹو وان سیون یا وان ٹو وان ایٹ ہے گوگل سے وہ مل جاتا ہے وہاں پہ کال کریں اپنا ایشو بتائیں ایف ایر درج ہو جائے گی وہ جا کے اگر وہ خود دیکھیں خود کوئی بندہ گھڑ میں رہے اور پھر کہے جی بات نہیں سنی جا رہی یا سے نہیں اللہ تعالیٰ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کو باگ دور کرنی پڑتی ہے جی بن قرآن صاحب نے گفتہ گوست ہو رہی محمد مندسر چوہتری ایرووکیٹ کی جو کہ سابق کوارڈینیٹر ہیں واکتان بار کونسل کے ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے کہ ایک نوجوان کو دن دہاڑے بیدرتی کے ساتھ قتل کیا گیا لیکن اس حوالے سے پولیس متحرک نیہوری ایک ڈیسرمی فیملی ہے اور ان کے ساتھ کوئی پرنٹ نہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے ہماری جس حد تک ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم اس فیملی کے ساتھ ضرور ہیلپ کریں گے اپنی میرسپانس شیئر عربانی کو پائنئر ورڈز سے اجازت دیجئے ارانے کے بعد